موسیقی 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 آتے ہیں اس میں جو دو بچے لگی ہوئی ہے وہ ایک سانگریر سائیڈ میں جاتی ہے دوسری چانسپول سائیڈ میں جاتی ہے باقی کے جو باہر سے دو سا ہے ہلور ہے ادھر ڈسٹیبوں سے جو بچے آتے ہیں ان کو کافی سمجھتیاں ہوتی ہے اور جو قرائے سے رہے ہیں بچے وہ پرائیویٹ اور نیجی گورنمنٹ کے بچوں میں آتے ہیں ان کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ جو بچے ہیں نہ تو سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے بعد بھی اس طریقے سے ان کے ساتھ بھیہوار کیا جا رہا ہے کافی غلط ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی لئے پورزور طریقے ساواز اٹھانا چاہیے سب سے بڑی سمجھتیا ہے کہ بچے ہیں بولتے سنتے نہیں ہیں اپنی بات کو رکھتے ہیں اب جو پرائیویٹ بچوں کے جو کنڈیکٹر ہو یا سرگاری بچوں کے کنڈیکٹر ہیں ان کی باسا کوئی سمجھ نہیں پاتے ہیں سب سے بڑی سمجھتیا ہے ان باسا کو لکھے ہوتی ہے بچے کیا کہہ رہے ہیں اس چیز کوئی سمجھتے نہیں ہیں چلی یہاں پر شکریہ آپ کا باب اللہ جی تو یہاں پر آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر جو بچے ہیں انہیں کس طریقے سے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جو ہرتال چل رہی ہے اس کا جو اثر ہے آپ نے دیکھا کس طریقے سے عام یاتریوں کو تو اٹھانا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو مگ بادیر بچے ہیں ان کو بھی یہاں پر اٹھانا پڑ رہا ہے تو کہنے کے سرکار کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کم بھرتا سے تو ہرتال کا یہاں پر دیکھ رہا ہے ہرتال کی دو سائیڈ ایفیکٹ ہم آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں دیویاں بچے جددو زہد کر رہے ہیں آپ صاحب طور پر ان تصویروں میں دیکھ بھی سکتے ہیں نیجی بس سنچالک مگ بادیر بچوں سے بتمیزی کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر ایک مگ بادیر بچے کو یہاں سے اتار دیا جاتا ہے مگ بادیر اسکول میں تقریباً 900 بچے ہیں اور ان میں سے 350 بچے بسوں میں روز سفر کرتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کے لیے سپیشل بسے بھی لگائے گئی ہیں دو بسے لگائی گئی ہیں سانسد کوٹے سے لیکن ہرتال کی وجہ سے یہ جو بچے ہیں اس میں وہ سفر نہیں کر پا رہے ہیں جی ہاں سانسد کوٹے سے یہاں پر بسے بھی دی گئی ہیں یہ انتظام کیے گئے سرکار کیوں سے لیکن ہرتال کی وجہ سے وہاں پر ان کے پر ڈرائیور نہیں ہونی کی وجہ سے اس کا جو خمیازہ ہے وہ ان بچوں کو یہاں پر اٹھانا پڑتا ہے انی روٹس آنے والے بچوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے کافی وہ گوہار بھی کر چکے لیکن گوہار کرے تو کیسے کریں یہ ایک بڑا سوال ہے یہاں پر بسٹینڈ پر بچوں کو گھنٹوں انتظار بھی کرنا پڑتا ہے گرمی کافی بڑھ رہی ہے اور اسے میں ان بچوں کو گھنٹوں وہاں پر انتظار کرنا پڑتا ہے آپ سو سکتے ہیں کہ اپنی ویتا کس طریقے سے کیسے بتائیں یہ سمجھ سے پر ہے اب دیبیانگو کو یہاں پر کہنے کی سرکار سے مدد کی جو آس ہے وہ یہاں پر بنی بھی ہے تو جو حرطال جو چل رہی ہے پورے بردیش بھر میں اس کا جو خمیازہ ہے وہ کس کس کو اٹھانا پڑ رہا ہے وہ یہاں دیکھنے میں آ رہا ہے جنہیں مرسا دیکھے دربازی بھی جڑ چکے ہیں کملے شرما جی کملے جی یہاں پر اگر بات کریں پوری ہم جس طریقے سے تصویر یہاں پر دیکھ رہے ہیں رازانی جائپور کی ہے اور کس طریقے سے مک بدیر بچوں کو یہاں پر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے سنکٹ والی بات تو یہ ہے کہ یہ بچے بول بھی نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے اس کے بعد بھی سب سے بڑی بات ہے کہ اپنا درد یہ کس کو بتائیں جی کملے شرما آپ کو میری آواز مل رہی ہے ہاں ہلو بلکل کملے شرما نمستہ سرک چو مک بدیر بچوں کے ساتھ میں جو پیڑا دیکھنے کو ابھی آئی ہے وہ سب سے بڑی یہی تھی کہ کافی لمبے سمیسے جو ہمارے رازستان کے اندر روڑویج بسوں کی جو ہرتال چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے مق بدیر بچے مینی بس جو پرائیویٹ بسیں چلتے ہیں ان بسوں کی اور رکھ کرتے ہیں اور اس رکھ کرنے پہ جب بچے ہمارے اس بس میں چڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بس کنڈیکٹر ان بچوں کو دھکا دے کے بس سے اتار دیتا ہے یا بچے یہ کہتے ہیں کہ سر ہم آپ کو پیسہ دے رہے ہیں باوجود اس کے بھی وہ نہیں مانتے ہیں اور ان بچوں کو دھکا دے دیتے ہیں مارپیٹ بھی کرنے لگ جاتے ہیں میرے سامنے یہ ویڈیو کل کا ہی ایک ایسا ویڈیو میرے کو کچھ مق بدیر بچوں نے مجھے بھیجا میرے کو کافی دکھ ہوا کہ ایسے مق بدیر بچوں کے ساتھ ایسا ویوار ہو رہا ہے کہ ان بچوں کے لیے کہیں کچھ سننے کو کوئی ہے یا نہیں کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے جو اپنی ویتھا ہے وہ ظاہر کرتے ہیں اب ان کی جو زبانی ہے آپ اپنے شبدوں میں جرح بتائیے سر جو ہمارے مق بدیر بچے ہیں جیسے ہی وہ آج ہمارے سامنے آئے اور سامنے آنے کے بعد جیسے میں اسکول میں مجھے کول کر کے بلائیا بچوں نے ہی میسیز کر کے کہ آپ ہمارے اسکول میں آئے انہوں نے میسیز کیا اور انہیں جیسے ہی میں اسکول میں گیا تو انہیں ہاتھ کی اشاروں سے بتایا کہ ہم کو کل اور پرسوں میں جب سے یہ ہرتال ہوئی ہے ہم کو اسکول آنے میں گھر پہنچنے میں کافی لمبا سامنے لگ جاتا ہے ایسی استیتی میں ہم پرائیویٹ بسوں کے اندر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ایسے میں ہمارے کو پرائیویٹ بس والے بھی ہم کو دھکا دے کے گاڑی سے اتار دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں سر آج سے نہیں ہے پرائیویٹ بسوں کی سمجھتے ہیں بلکل یہ تو قریب پندرہ دن ہو چکے ہیں اس ہرتال کو لگ بک پندرہ دن نکل چکے ہیں یعنی پندرہ دن سے جو بچے ہیں مصیبوتوں کا سامنہ پڑھ رہا ہے بلکل بلکل یہ پندرہ دن سے ہی لگاتار ان بچوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور جب جب کے بچوں نے پرائیویٹ بس والوں سے یا کسی اور سادھن سے آنے کی سوچی ہے تو ان بچوں کو دوتکار کے ان کو دور کر دیا جاتا ہے بلکل چلیئے شکریہ یہاں پر کملیش اس تمام جانکاری کے لیے تو آپ نے دیکھا یہ جو دوبھاشی ہیں وہ یہاں پر جو بیتھا ہے وہ بتا رہے تھے بچوں کی کس طریقے سے ان کو ان مسیبتوں سے جھلنا پڑتا ہے سب سے بڑی بات پندرہ دن یہاں پر ہرتال کا سمجھ ہو چکا ہے اس کے بعد بھی یہ جو بچے ہیں کس طریقے سے کس طریقے سے جو بچہ ہے جو مقبضیر بچہ ہے وہ دوبھاشیے کو اپنی بیتھا بتا رہا ہے کہ پندرہ دن سے انہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہرتال کی وجہ سے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو نیجی بس انچالک ہیں وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ بھیوار کرتے ہیں یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ آخرکار ہم ان بچوں کو اس طریقے سے ایسی حرکتیں جو کر رہے ہیں یہاں پر جو نیجی بس انچالک کافی شرم کی بات ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی نہیں کہ سرکار کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو ہرتال چل رہی ہے اس کا جو خمیاز ہے اور کتنے لوگوں کو یہاں پر اٹھانا پڑ رہا ہے ملیمارہ سمبادتہ لوکیش جنہوں نے اس پوری خبر کو کوریچ کیا ہے ان سے بھی ذرا ہم بات کر لیتے ہیں لوکیش نشی طور پر جب اس طریقے سے تصویریں جب سامنے آتی ہے تو بشلت کر دیتی ہے اور کافی دوگ بھی ہوتا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ جو مکبادیر بچے ہیں جو دیویانگ بچے ہیں ان کے ساتھ اس طریقے سے بڑھتا ہو کیا جاتا ہے ساتھ دن تک لگاتا ہے جو لوکلور بچے تلریس سائر کی لائف لائن مال میں جاتی تھی وہ ان کے ہرٹال چرے انہیں کرمچارے ہوئے جس کے چلتے ہیں ان مکبادیر ان کی جو بچے ہیں انہوں تاریسہ نوہر سامنہ خنا پڑتا ہے کیونکہ جہاں جو مکبادیر جو دیویانگ ہے ان کو ایک سرکاری پرمیٹ ملتا ہے جو ان کی لوکلور اور جو روڑویس روڑویوں آسانی سے سفر کروائے پرمیٹ ہے وہ معنی نہیں ہیں جس کے بعد لگاتا ہے جو پرائیویٹ بچوں ہیں ان میں ان کی سفر کرنا پڑتا ہے جس کے لئے جو بچے والے ان کے منمرجی کر رہے ہیں ان کو ان کی جو کرایت ایک تو اوپر سے کرایت نینڈونہ لے رہے ہیں جو جو جیسا بڑھتا ہو کر رہے ہیں جو ایک بہت ہی نندنی ہے بلکل کرایت ڈبل لے رہے ہیں اور بیوار بھی غلط کر رہے ہیں تصویر میں ثابتوں پر نظر بھی آ رہے ہیں لوکیش جی دیکھیں جس پرکار کی جو لوک لوگ لوگ روڑ بیس ہمساری بھرکار کے بعد لے ہیں جو مینی بچے ہیں سہر میں شنطالی مینی بچے ہیں پرائیویٹ بچے ہیں جو ان کی ان مقوضی بچوں ساتھ ایک غلط بیوار کرتے ہیں جو ہم سامار میں ایک نندنی ہے اور ایک جو آتنیتا جو مانا ہوتا ہے اسے انہیں صحیح نہیں کوئی سہتے ہیں اس کو لے کر سرکار تو مکہ قدم اٹھانا چاہیے چلیے شکریہ لوکیش تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پرمیٹ تو یہاں پر دے رکھی ہے ویوستہ تو کر رکھی ہے لیکن کئی نے کہیں جو کرمچاری ہے وہ کئی نے کہیں باس نہیں آ رہے ہیں ہرطال ان کی چل رہی ہے اور اس کا جو خمیازہ ہے ان مقبادیر بچوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے دیبیانگ بچوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے کئی نے کہیں سماج کا یہ بھی ایک سممانی برگ ہے اور اس بارے میں کئی نے کہیں سبھی کو اس بارے میں سوچنا چاہیے چلیے ہاں پر سمیہ ایک برگ کا ہے برگ کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا